آج کل مارکٹ میں کونز اتنے اچھے آ رہے ہیں کہ دیکھتے ہی دل کرتا ہے کہ بس اسے لے لے تو آج میں لے آئی ہوں خوب سارے کونز اور میں نے سوچا کیوں نہ کون کو نارمل ویسے کھانے کی بجائے اس کے الگ الگ ریسپیز بنائی جائے تو ان میں سے ایک ریسپی آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے اسلام علیکم تو آج ہمارے کچھن میں بن رہا ہے کون کی ایک بہت ہی ایزی سے سنیکس کی ریسپی تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ڈیلیشیس سی ریسپی پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم پانچ سو گرام آلو لے لیں گے ابلے ہوئے انہیں گریٹر کی مدد سے ہم گریٹ کر لیں گے آپ نے اسے گریٹ ہی کرنا ہے میش مت کیجئے گا ورنہ اس میں گھٹلیاں رہ سکتی ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے موزریلا چیز ون فوت کپ آپ اسے بھی گریٹ کر کے ڈال دیں گے چیز کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا بائنڈنگ کے لئے کون فلار تو یہاں پر تین ٹیبل سپون کون فلار لیا ہے میں نے اس کے بعد ہاف کپ کونز کو مکسی کے جار میں ڈال کر دردرہ سا پیس لیا اسے بھی ایڈ کر دیا اب جائے گا اس میں چلی فلیکس ایک ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون اب ایڈ کر دیں گے گارلک پاوڈر ایک ٹی سپون بھر کر مکسڈ ہب یا اورگیاں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اسے ایڈ کر لیجئے گا ایک ٹی سپون اور تھوڑا سا اس میں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیجئے ساتھی نمک ڈال دیجئے گا ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور پھر ان ساری چیزوں کو مکس کر لیجئے اچھی طریقے سے کہ جو مکسڈ ہے وہ ویل کمبائن ہو جائے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ڈھیلا سا ہے مکسڈ تو آپ آدھا چمچ اور کارن فلار ایڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہ ایڈ کیجئے گا اب ایک پیالے میں لے لیجئے دو ٹی بل سپون میدہ اور دو ٹی بل سپون کارن فلار تھوڑا سا پانی ڈال کر اس طریقے سے گاڑا گھول بنا لیجئے اور پھر اسے تھوڑا سا پتلا کر لیجئے اسے ہم یوز کریں گے کوٹنگ کے لیے آپ چاہیں تو اس کی جگہ انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے لے لی ہے ایک ٹری اسے گریز کر لوں گی تیل سے اس پر ڈال دیں گے ہم یہ پٹیٹو اور کارن کا مکشر اور اسے ایونلی سپریٹ کر لیں گے ہاف انچ کی تھکنیس میں ہم اسے رکھیں گے اور ہر طرف سے سپریٹ کرنے کے بعد ہم اس کے شیپس کر لیں گے تو اسے آپ جیسے چاہیں ویسے شیپ دے لیں اگر آپ کے پاس کوکی کٹر ہو تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے تو میں نے اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہی اپنا ہے میں اس کو صرف سکوئر شیپ دوں گی اور پھر میں اسے کٹ کر لوں گی کٹ کرنے سے پہلے چھوری کو بھی تیل سے تھوڑا سا گریز کر لیں گے اگر آپ نا تو جو پٹیٹو کا مکشر ہے وہ چھوری پر چھپکے گا نہیں اور آپ آسانی سے اس کی کٹنگ کر سکیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اسے آپ فریج میں رکھ دیجئے گا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس سے جو یہ مکشر ہے اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسے فرائے کر سکتے ہیں تو فرائے کرنے سے پہلے ہم اسے کیا کریں گے کہ میدے سے پہلے کوٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈال دیں گے کون فلار اور میدے کی جو سلری بنائی تھی اس میں اور پھر ہم اسے بریٹ کرم سے کوٹ کر لیں گے اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے سارے کے سارے جو نگٹس ہیں وہ ہم نے بنا لینا ہے اور پھر ہم اسے فرائے کر لیں گے تو تیل گرم ہو اور گرم تیل میں آپ اسے فرائے کیجئے گا کیونکہ اگر تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہوگا یا پھر آپ اسے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے تو اس میں جو آلو ہے وہ بہ جائے گا تو آپ نے ہائی فلیم پر ہی اسے پکانا ہے اتنا کہ یہ دونوں طرف سے گولڈن ہو جائیں اور یہ بہت ٹیسٹی سے پٹیٹو کون نگٹس بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور اگر آپ میرے چینل پر کون سے ریلیٹڈ کوئی دوسری ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے فرنز اور فیملیز میں بھی ضرور شیئر کیا کریں اور اپنے ویلیویبل فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں اور میرے چینل کو واتس ایپ فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی ضرور فالو کیجئے گا ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ